گورنر پنجاب لگور رحمان کا کابینہ سے حلف لینے کا فیصلہ ہیں حسن مضائی کا کیا ڈیٹیلز ہیں جو بالکل وزیراعظم شباشی سے گورنر پنجاب محمد بلیو رحمان کی آج ملاقات بھی جس میں وزیراعظم سے وشرا کیا گیا اور وزیراعظم نے بقاعدہ طور پر گورنر پنجاب کو اگاہ کیا کہ بالکل کیبنٹ کا جو ہے وہ حل لینا چاہیے اس میں جب عدالتی احکامات ہے تو ہم عدالتی احکامات کو نظر اداز نہیں کر سکتے جس کے بعد گورنر پنجاب نے گورنر ہاؤس کے جو ان کے پرنسپل سیکٹی اور دیگر ستاف ہیں ان کو اگاہ کر دیا جس کے بعد بقاعدہ طور پر گورنر ہاؤس کی جانی سے بھی وزیراعظم کے درمیان رابطہ ہوا ہے اور جس میں یہ کہا گیا کہ وہ کل جہاں وہ حل دینے کے لیے یہ تیار ہیں وہ بقاعدہ طور پر اب وزیراعظم پنجاب چودی پرویز لائنے گورنر پنجاب کو حل لینے سے متعلق شفار شدیوانے کی ہدایت کر دی ہے گورنر ہاؤس میں بھی کابینہ کے حل اٹھانے کے انتظامات شروع کر دی گئے ہیں اور صاحب کو بھی ہدایت جاری کر دی گئے ہیں جو اکیش رکنی کیابنٹ ہے وہ کل صبح ساڑھے گیارہ بجے حلف اٹھانے کا امکان ہے جس میں محسن لغاریت سیمور ملک راجہ بشارت راجہ یاتر ہمائیوں اسی طرح انسر نیازی میاں سلم اقبال میاں محمود رشید دکٹر یاسمی راشد مراد راست کنر ریٹائر حاشن دوگر آصف نکئی علی ساہی نوافدادہ یہ تمام افراد ہیں وہ کل ساڑھے گیارہ بجے گوہنر ہاؤس میں خلف اٹھانے کا احسان ہے جس کے والے سے بقاعدہ ان کو اگاہ بھی کر دیا گیا ہے کہ کل وہ لغار میں ہی موجود رہے ہیں حسن یہ کنی طور پر ایک بڑے خوش آئند بات ہے ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کی جو روش ہم نے دیکھی اس کے اپوزٹ ہے جی بالکل یہ بڑا فیصلہ لیا گیا اور یہی چیز جب گوہنر پنجاب نے وزیراعظم کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ اگر کیابنٹ کے حوالے سے مجھے ادا کیا گیا اور رافتہ کیا گیا کہ ہم نے کیابنٹ اس وجہ سے تاخیر جو ہے وہ اس تاخیر کا شکار ہے کہ گوہنر ہاؤس سے کوئی ہمیں جو ہے وہ ہمیں پوزیٹیو لائن ملے جس کی وجہ سے وزیراعظم نے کہا کہ اداعز کی ایک کامات کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر سورج جو ہے وہ کیابنٹ کا حال پھٹائیں اور گوہنر پنجاب کی ذمہ داری بھی بنتی ہے جس کے بعد جو ان کے پرنسپس سیکرٹی ہیں جو کہ نبیل عوان ان کی جانشہ بھی گوہنر پنجاب کو یہ کہا گیا کہ جب آئین اور قانون کہتا ہے تو پھر آپ کو اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے اداعز نہیں چاہیے جس کے بعد یہ مسلم دیگنون کی جانشہ گلد جسٹر جو ہے وہ آن کے سامنے دیا گیا اور یہ مطبط جو ہے وہ پہلو سامنے آیا ہے کہ وہ آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے یہ فیصلہ انہوں نے کیا ہے تاکہ اس پر درامت کیا جائے اس سے ممکن ہے کہ آئیندہ آنے والے دنوں میں دونوں پارٹیوں اور خاص حکومت اور گوہنر ہاؤس کے درمیان بھی آئیندہ بلکل یہ ممکن ہے کہ سیاسے کشیدگی کم ہوگی بہت شکریہ آپ کا حسن مارسات موجود تھے